دوستو مکینیکل لوجک میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فیڈر جو پریس کے بیک سیڈ میں لگتا ہے یہ بڑا یہ ہم نے پہلے کھول لیا تھا اور کافی اس پر سٹڑی کیا کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں کہ اس کا مکینیم کس طرح سے کام کرتا ہے اور کیا کیا اس کے اندر فنکشن ہے کیونکہ یہ سارا ہوا سے ہی چلتا ہے تو یہ پیچھے سے پتی کو کھیچ کے آگے ڈائی تک پہنچ جاتا ہے تاکہ آپ کا جو کام ہے بالکل ایکوریسی سے اور جلد ہو سکے اور یہ فیڈر ہم نے پورا کھولا تھا ابھی آپ جیسے دیکھے رہے ہیں اس کو کھولا ہوا تو ابھی اس میں آپ کو زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کیا کھول کے ہم نے دکھا رہے ہیں ہم آپ کو جیسے ہی ہم اس کو مشین کے اوپر دوارہ سے پھٹ کرنا سٹارٹ کریں گے تو بان بائی بان میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کیا کیسے مکینیم اس کا کام کرتا ہے اور اگر آپ کو بھی ایسی کوئی پرولم آیا تو آپ بھی آپ دیکھ کر سکیں دوستو یہ ہم نے پہلا بھاگ اس کا لگا لیا ہے پریس کے اوپر اور اس کو ائر دی دیا ہے دونوں طرف سے اور اس کے ساتھ ایک سوچ لگتا ہے جو پریس کے آگے پٹے کے اوپر لگتا ہے تک کہ جب بٹا مومنٹ کرے گا تو اسی حساب سے یہ ورک کرے گا تو اس کو کمانڈ ملے گی کیا کھول اس نے پٹی کو آگے دینا ہے یہ والی سوچ ہے جو یہ پریس کے آگے لگے گی ابھی ہم نہیں لگائیں گے ابھی ہم اس کو ہاتھ میں ہی پکڑ کے اس کا مکینیم سمجھنے کی کوشش کریں گی کیس طرح سے یہ کام کر رہا ہے یہ ہم نے اوپر پیپ لگا دی ہے اور نیچے سے بھی جو پیپ لگنی تھی اور یہ اندر سے آپ کو مکینیم دکھانا چاہتا ہوں اس کے دو سرنڈر رہے ہیں اور یہ آپ جو پیپ دیکھ رہے ہیں جو باہر کو آئی ہوئی اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں اور ایک اندر دونوں طرف ہول دیئے گئے ہیں اور جب وہ ہول کو بند کرتے ہیں تو یہ جو پتی کو دبانے بڑے ایک کلیمپ ہے مطلب وہ بھی سرنڈر رہے ہیں ایر بڑے تو وہ نیچے کو پش کرتے ہیں اسی طرح سے ہم جب دونوں طرف سے اس کو دبائیں گے تو یہ کلیمپ کریں گے مطلب کی جب پتی آگے جائے گی تو اس کو کلیمپ کر کے رکھیں گے تاکہ جو ہماری ڈائی ہے پیس کو صحیح طریقے سے کار سکیں اور اس کے اندر یہاں پہ دوستو ذراک ہے اور میں دکھانے کو پش کروں گا کافی آپ کو جس طرح یہ دیکھئے بلیک رنگ کا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو یہ اندر سے ہول ہے جو ادھر کمانڈ بھیجتا ہے دوسرے سرنٹروں کی طرف ایر کی اور ابھی ہم سلیپ فٹ کریں گے اس کے اندر یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں پیتل کی سلیپ ہے اس کے اندر ایک روڑ چلے گی جو اس کے اندر سیل لگی ہوگی اور وہ سرنٹر کی سیل ہوتی ہے جیسے سرنٹر کے اگے روڑ کے ساتھ سیل لگی ہوتی ہے تو وہ آگے پیچھے مومنٹ کرے گی اور اس کے پارٹ ناگی سے اس کے اندر ایک سلیپ کی کیفٹی ڈالی ہوتی ہے اگر گس جائے تو وہ جو آپ پیتل کا دیکھ رہے تھے تو وہ ہی ہی بدلنا پڑے گا اور اس کا جو باڈی ہے یہ ایسے ہی رہے گا تو ابھی ہم اس کے وولٹنگ ٹائٹ کر لیں گے اور ٹائٹ کرنے کے بعد سلنٹر کی یہوالی سیلیں پیٹ کریں گے یہ روڑ کے ساتھ پورنگ لگے ہوئے ہیں اس کو سیل بول دیتے ہیں اور یہ ایئر کو روکنے کا کام کرتے ہیں جیسے ہی پمپنگ کا کام کریں گے جب ہی یہ والا ہے تو اس کے اندر بھی ایک ہول ہے یہ ہول ہے ان پیپوں کے اندر وہ چلا جائے گا اور جو سیل والا حصہ اور روڑ ہے وہ اندر چلا جائے گا اس کے ایسے آپ یہ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ روکنے پوزیٹر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہیدھر ہم نے یہ جو ہماری سوچ ہے ایئر کی تو اس کو بھی لگا لیا ہے تاکہ ایئر چیک کر رہے ہیں ابھی ایئر ہماری کہاں کہاں آ رہی ہے جب ہم ادھر سے ہاتھ لگا رہے ہیں تو ہم نے گوش لگائے ہیں اندر سلیب لگائی ہے تو اس کے بعد اس سلیب کے اندر ایک کٹ تھا جو کٹ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں وہاں پہ کٹا ہوا ہے جہاں پہ ہول کیا گیا ہے اور اس ہول سے ہی جو آگے آپ تو یہ بٹن جیسے دیکھ رہے ہیں تو ان کے اندر یہ ایئر جائے گی جس سے آگے والے سلنٹروں کو کمانٹ دے گا تاکہ وہ اپنا ورک کر سکتا یہ سلیب ہے جو میں نے پہلے ڈال دی تھی ابھی میں نے آپ کو دوارہ دکھا رہا ہوں تو یہ اس کے اندر کٹ لگے ہوئے ہیں ایک اندر کی سیڈ کٹ ہے اور ایک باہر کی سیڈ جو پہلے ہم نے ہوا ایئر بند کر کے دکھائی تھی آپ کو یہ والی ابھی ہم نے اس کو کھول لیا ہے تو یہ اورنگ لگے ہوئے ہیں اور یہ ایئر جب ہم بند کرتے تو دوسری سیڈ پہنچ جاتی ہے تو اس طرح سے اس کو جب ہم اس کے اندر لگائیں گے تو اس کو تھوڑا سا بھی آپ کو ٹھوکیں گے تو اس ہی صاف سے یہ اندر چلی جائے گی جیسے آپ انجن کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ گا صلیب ہوتی ہے کہ اگر یہ گھسے گی تو یہ ہی پارٹ چینج ہو جائے گا آپ کا تو یہ ہم نے لگانے کے بعد ابھی دوارہ سے بولٹنگ کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو سرنڈر کی سیل وڑا سے دکھایا تھا تو وہ اس کے اندر فٹ کریں گے ایسے ہی جیسے ہی ہم نے پہلے تھوڑا سا آپ کو دکھایا تھا کس طرح سے یہ فٹ ہوگا تو ابھی جو ہم نٹ کھول رہے ہیں دوستو یہ اس کا پیشے کا بھاگ ہے جو ہم اورنگ لگا رہے تھے اس کے بعد یہ ایئر یہاں پہ آ جاتی ہے اور یہ وڑا جو بٹن کا کام کرتا ہے تو یہ تھوڑا فس رہا تھا اس کے اندر بھی ایک اورنگ ہوتا ہے جب یہ باپس بیک آئے گا تو بیک آنے کے بعد یہ پیشے لے بڑی باڈی کے ساتھ ٹچ ہوگا تو یہ اندر دب جائے گا تو اس کو کمانڈ مل جائے گی اگلے مومنٹ کی تاکہ یہ دوارہ سے آگے جائے تو یہ وڑا جو میں نے بٹن نکالا باہر اور اس کو بھی باہر نکالا یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی ایک اورنگ لگا ہوا ہے اور اس کا یہ آپ میکینیم دیکھ رہے ہیں اور جو رنگین میں جو اس کو پہنچ پکے پڑ بھی سکتے ہیں تو میں ابھی ہول آپ کو اندر سے دکھانے کوشش کروں گا کہ اندر پورا یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہاں تک یہ لا سٹکٹ ہول ہے اور یہ ایسا ہی میکینیم میں نے آپ کو آگے دکھایا اور جو باقی کا بھاگ اس کا پھٹ ہوگا اسی طرح کا میکینیم اسی کے اندر ہے پہلے وہ کمانڈ میں آئے گا پھر ایک سیڈ کا جو بھاگ ہوگا وہ کمانڈ میں آئے گا اور اس کے نیچے دو پیپیں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی یہ والی اور وہاں سے یہ جو آپ کو میں ہول دکھا رہا ہوں اسی ہول کے اندر یہ پیپیں لگی ہوئی ہیں اور وہاں سے اس کی سپیڈ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ریگولیٹر لگا ہوا ہے ابھی میں الکی ڈال کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ادھر سے ہول ہے آر پار اور یہ الکی اندر ڈالوں گا تو آپ کو دکھائی دے گی اور اس سیڈ ائر چلی جائے گی اس سیڈ سے اور یہ ہم نے جو پلگ کھولا ہوا ہے اس کے طرف ایسی اس کا آگے والا مکینیو اس کے ساتھ جڑے گا تاکہ جب وہ والے پیس کلمپ ہوں گے اور دوسرے ان کلمپ ہوں گے یہ میں آپ کو اندر سے پول دکھا رہا تھا یہ لاش تک پول جا رہا ہے اور نیچے اس کے پیپیں لگی ہوئی ہیں اور یہ بیک سیڈ کا بھاگ ہے یہاں پہ جب یہ ٹچ کریں گی بٹن وہ جو آپ کو پلگ دکھا رہا تھا تو یہ آگے والی کمانڈ اس کو دے دیں گے کہ کون سے سیلنڈر نے کلمپ کرنا ہے اور کون سو نے چھوڑنا ہے تو یہ بڑا سیلیں ابھی ہم اس کے اندر پھٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر دوسری جو پیپ ہے وہ اس کے اندر چلی جائے گی جو اس کو بیک جانے کے لیے دھکا دیں گی جب کمانڈ چینج ہوگی تاکہ یہ پاپس آ جائے ایک سیڈ سے اس کے بیک سیڈ سے ہوا جائے گی کوئل کی ڈال کے دکھا رہا تھا تو وہاں سے ہوا اس کے اندر جائے گی جو اس کو کھیچ کے لے کے جائے گی اور جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی دو اگر کلمپ ہیں تو دو آگے کلمپ ہیں اور دو پیچھے ہیں جو پیچھے والے ہیں اس کو پتی کو دوا کے آگے تک چھوڑیں گے اور اس کے بعد آگے والے جو کلمپ ہیں وہ اس کو دوا لیں گے ابھی ہم نے اس کو سیلوں کو اندر ڈال لیا ہے اور اس کے بعد جو اس کا لاسٹ وڑا پلگ ہے ہے تو اس کو بھی اندر تھوڑا چھوٹ مار کے ڈالنے کے بعد ابھی ہم لاک لگا دیں گے تاکہ اندر سرنڈر رہے گا اور جو اندر کی ایئر ہے وہ باہر نہ آئے جب یہ مومنٹ کرے گا اور یہ مکینیاں لگاتا رہی ہے ایسے برک کرتا رہے گا جب یہ چلے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ابھی ہم اس کا لاک لگا رہے ہیں ویڈیو بڑیا لگے تو لائک اور شیئر کریں دوستو اور چینل کو جنور سبسکرائب کریں میں نے کافی کوشش کی ہے تھوڑے سمجھ میں آپ کو بتانے کی ہو سکتا ہے کہ کوشش رہ گیا ہو بتانے کو تو آپ کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں تو یہ لاسٹ بڑا بھاگ ہے جو سب سے لاسٹ میں جسے ہم نے اس کی سیٹنگ کر دی ہے کہ اس کی چال کتنی رکھنی ہے یہ سٹیپ بنے ہوئے اس کے اندر اور جتنی اپنے چال رکھنی ہے اسی صاحب سے یہ تیچھے مورٹ لگے ہوئے ان کو کم زیادہ ٹائٹ کر سکتے ہیں تاکہ پتی آپ کی مومنٹ ہے جو اتنی ہو کتنی آپ کو چاہیے اور یہ اب یہ ٹائٹ کر دیں گے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ کو چال کر کے دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہ برک کرے گا آگے والی پتی میں نے جیسے بتایا تھا کہ آگے والے کلام پیجو پتی کو دبا لیں گے کہ تاکہ پتی پیچھے کو نہ ہو جائے اور جو آگے والے تھے تو آگے بھیجیں گے پتی یہ والی پائپ ہے اس کے اندر ایک ریگولیٹر لگا ہوا ہے جس سے ہم اس کی سپیڈ مشین کے حساب سے کریں گے جس حساب سے مشین کے آرپیم ہوں گے اور بٹا مومنٹ کرے گا تاکہ اتنے ٹائم میں یہ فاسٹ کام کر کے پتی کو آگے دے دے تاکہ جو برکٹ ہے آپ کا ٹائم صرف ہو سکے تو ابھی ہم اس کے اندر ائر لگی ہوئی ہے سارا کچھ ٹوٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو دوبارہ سے چلائیں گے اور یہ جو میں نے سوچ بتایا تھا آپ کو یہ ہاتھ سے پکڑیں گے ابھی جیسے مشین کے اوپر لگی ہوتی ہے یہ دیکھئے جیسے ہی ہم اس کو ہوا کی مومنٹ دے رہے ہیں ادھر سے تو ادھر سے کلمٹیں ان کلمٹ ہو رہا ہے اور یہ آگے اور پیچھے جانے کا کام کر رہا ہے ایسی پتی کو پکڑے گا اور یہ آگے دے دے گا پکڑے گا آگے دے گا اس طرح سے اس کا مکینیم ہے جو کام کرے گا جیسے ہی اس کو کماڑ ملتی جائے گی تو یہ آگے پیچھے اس طرح سے ہوتا جائے گا اور فرنٹی کلمپ اور ان کلمپ ہوتے رہیں گے اور جہاں تر اس کی سینلیں اور اورنگ بغیرہ ہوتے ہیں سارے مل جاتے ہیں بجار میں آپ کینج کر سکتے ہیں دیکھ کے دوستو یہ تھی ویڈیو اور یہ ڈائکرام ہے آپ اس سے دیکھ کے دوارہ سے بھی ویڈیو کو روک روک کے دیکھ سکتے ہیں تینک یو اور ویڈیو کو جرور لائک کر دیں موسیقی